تمہیں پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ اللہ زیج علا لکم الارض فراشا وہی رب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا وَالسَّمَا بِنَا اور آسمان کو چھت بنایا وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکال لے اور وہ بھی کسی اور کے لئے نہیں رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لئے وہ بھی تمہارے رزق کے لئے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں اب فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کہ اپنے آپ کو دائے بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ تو ہے نا انکھیں عبادت اللہ کی کرنی تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے سال نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر تو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراز تو نہیں ہوگی از جملے شہرت کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے بھیک ہوئے نہ تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشے ہیں مختلف قسم کا نشہ ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوش کے اور بڑی سارے رستے پھلان کے آنا پڑتے ہیں تو بڑا مشکل ہے ماننا ورنہ کرتے ہیں ہم ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گاپ شب کا بھی ایک نشہ ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی یہ غیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگئے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو چونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشے ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہمارے صوفیاء ہمارے بھزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشوں سے بجھنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نہ اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی آپ بات کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی اگر صویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہی اگر تحجد نہیں نا پڑتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب میری بات کی سمجھا رہی آپ حضرات جب تک آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نوافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزا نہیں فرمایا میری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے نشے ہیں مختلف نشے ہیں بڑا عجیب رنگ ہے میفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب بڑے ہلکا بات بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملدہ اتنے بڑے لکب ہیں اس کے لیکن وہ سالسمر کے دھائی گھنٹے بیٹھا رہا میفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا ہلکے سے سجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کھا اوہ اوہ کیا بات ہے اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ اور بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گے تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہے یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گارِ حراء میں بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گارِ حراء میں کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شعبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بان جاؤ نا پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وسوس آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کس کے قریب ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں وہ جب سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ جب سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی اکل بھی ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں آپ وہ کبھی پیچھ جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیریں نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کس نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا کہا سبحان ربی یا اللہ اللہ میں پست ہوں تو آلہ اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اتن اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے قسرت عبادت نوافل ہمانے ہاں عمرے کی قرآن دازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے کرنی چاہیے عمرے کی قرآن دازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن دازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآن دازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو عمرے کی قرآن دازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآن دازی کا بولی ہے ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن دازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلحہ باد ہوتا ہے سلاہ الدین یوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا عسانیوں کا تو سلاہ الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتا چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج راتو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارہ ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تاویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے سلاہ الدین یوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نہ اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلح بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعوے جا کے نہیں روتا دکھی تھے تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاہ الدین کی خیمار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو رہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں مجھے بے عابروں نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاہ الدین یوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاہ الدین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آرے تھے نا اسلاہ لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاہ الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تُو نے مسلحہ بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بیری بیڑوں کو میرے بھائی ٹیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر عالی حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نگد و نگد ہو جانا ہے جونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو پڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ زوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلان آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا زوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہیں کسی طرح ہم زوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئیں ہر شہ پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے مسند امام احمد بن حمبر چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پسندی بڑھی ہے میں نے لکی دفعہ پڑھی ہے اور کیا بات ہے امام احمد بن حمبر کی کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں عزاز عطا فرمایا ہوا تھا یہ کڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کڑتہ لہو سے بھار بھی جایا کرتا تھا بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث پڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوے پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا بھا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھے فرما پتر وہاں لےنا جہاں مسجد قریب ہو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ تو ہمیں سے لئے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیہ دا وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع توابین پڑھتے پھر رات کو صلات اللہ علیہ پڑھتے سجد عشاء صدیقہ کہتی ہے زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مسلح بچھا کے کھڑے ہو جاتے اوہ یار کھیتی باڑی کر کے نہیں نینت مزدوری کر کے نہیں جناب عشاء کہتی ہے میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جدو جہد کر کے ورم آ گیا یار سلالہ اکنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا فلاکونہ عبدان شکورہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعت ہے ان کی وہ ایک دوسرے کو حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی ودہ و کریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے اب تو جاسوس ہو اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سنوان سے پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبوس ہوں انہیں کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشریف سارے پڑھئے ذرا زور سے صل اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں چھوڑے ہیں مطلب آپ کس شکر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ توجہ کرنے کے کیا ضرورت ہے انہیں کام سے کام رکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لئے کہ مزاد ہی بہت پکا ہے بوری کا مو کھول کے اندر دکار دالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا خرابی ہوتی تو جسوس ہی کی جاتی اس نے بھی جسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آ کے نا تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے جنہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ میں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یا رجیب بندے ہیں جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کر رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کر رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیری کوئی نہیں حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا زوق رہی منظر روز پڑھنا اسواق پڑھنا وضائف پڑھنا یہ ان کا زوق رہا عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوظیفہ تل کریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وضائف پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پبندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا وہ اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش بھی ایسے ہی کر جائے حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزاج ہوتا ہے شایخ شعب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبزورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے کیا تھا کہ یا اللہ دے ترے بندے لینے آئے ہیں دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے کپیں کہانیاں تاستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا عبادت کا مزاج میں عشاء قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وسال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان گنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے یہ عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے سال نکاح کی وجہ کیا بنی تو جسمان گنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈڑتے ہوئے دیکھا میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا عدل کرتے دیکھا انصاف کرتے دیکھا امت کی خیرخواہی کرتے دیکھا تمہارے سال نکاح اس لئے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کے آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربی جنتان میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میربانی کریں درہا مجھے مسلح دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئے تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلح مل جائے مسلح انہیں دے دیا گیا وہ مسلح لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تفسرہ کیا کہ انہیں کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں ہے کو بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو میربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر پکڑ مسلح اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ اوٹھ جرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا میں کہتا ہوں کوئی پڑھے تو صحیح نہ یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں میں نے کہا چل میربانی کر یہ لے مسلح اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نہ مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے اوہ اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجائی جائے گی اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کی بات والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا کتنے سال ہوگا جمعہ پڑھتے ہیں کتنے سال ہوگا ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنے چاہیے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انتاز ہے حضور کا بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے ہیں فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئیں ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑا اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نہ ذوق غلط بنا لیا ہے اگر بیس بندے کیا بھی دیں گے تو انہیں بڑی شاندر تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا سو بندہ کیا بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے اللہمہ صاحب کی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے جس دن سب زادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا ان لوگوں کے شوق اور طرح تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کے طرح رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو شور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا اللہ اکبر اوہ کیا ہوا کس بات کی مبارک دے رہے ہو عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دی ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہوگئے فرمانے لگے جب تُو نے تین دفعہ کائنا محر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ محر علی سے اللہ راضی ہوگی میں سمجھا تھا کہ شاید تُو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے محبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھے شاو کی کسی اور طرف تھا دیلی کہیں اور لگا ہوا تھا طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے طبیعت تھی قائل تھے حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت عویس کرنی سے ملنے بڑی دور سے اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت عویس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شیف لے کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں شراک چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت مانجھ لی مہددس ابن الجوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے زور کی نماز پڑھ کے تو اثر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے وہ نماز ہی میں ہے فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے آذان کے بعد نماز کا یہ رہب ہیں یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں زارا کچھ فرماتے ہیں اثر تک انہوں نے اللہ اللہ کی پھر مغرب تک کی شاہ کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے اب مجھے وہ فارغ ہوں مسلح چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا یہ آپ احران نہ ہوں کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر ہم نے کی نہیں ہے اس لئے ہم پریشان ہیں جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں وہ یہ کام میری باپ کی سمجھ آ رہے ہیں جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو آٹھ گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے پاسپورٹ کے دفتر بولیے امیگریشن کی لائنوں میں اور میں نے تو مبیسیوں بھی بندے بارہ بارہ گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں رہ لیتے ہیں کھڑے تو اگر ان کا مو کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے تو تھوڑی ایسے آنکھ باندھوئی تو کھولی تو رونے لگے حضرت اب ایسے کرنی ہے رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ نہ کر ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں دن ختم ہو گیا کوئی نفل نہیں کوئی اللہ اللہ نہیں اللہ مجھے غافل نہ کر میری مدد فرما فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں کہنے لگے حضور ملا نہیں فرمائے جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا اب اور میں نے کیا لینا ختم ہو گئے اٹھو چلیں اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنوں قریض اور بنوں نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرما تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ نا تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے پر پیرداری کرتے تھے گانمین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے حضرت علیہ المرتضی تلوار لے کے غزور کے گھر کا پیرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں غزور کے گھر کا پیرہ دوں گا تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑی ساری رات کبھی تسبیح کبھی تحلیل کبھی تحمید کبھی تکبیر ساری رات فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑھ رہے تھے میں تھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے ہیں اس لیے تو کہا حبیب ساری رات تو نانا جائے گا تھوڑا آرام بھی کر لیے گا میرے بھائی اپنا مسلح اپنی عبادات اپنے وظائف اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو وہ کیا رسم ہے کوئی اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کسی سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب بھی نہ پڑھیں کتاب بھی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں میں بیس سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں تو آپ نے لیا کیا ہے ایک اتنی سی کتاب تھی اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کچھانا یہ آسان کام ہے تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے اے لوگوں سے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا